ایک نئی انٹرسٹنگ اور دلچسپ پیوڈیا کے ساتھ دوستو آج ہم ایک ایسے جانور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو شکل کے لحاظ سے اتنا عجیب ہے کہ اس کی شکل الگ الگ طریقے سے بہت سارے جانوروں سے ملتی ہے اور اس کے دانت بلکل انسانوں کے جیسے ہیں اور یہ مسکراتہ بھی بلکل انسانوں کی طرح ہے یہ اپنی فیلنگ شیئر کرنے کے لیے نراز بھی ہوتا ہے اور روتا بھی ہے نیدرین گران میں ہم بات کرنے والے ہیں توبیر کی جسے انگلیش میں ٹیپیز بھی کہتے ہیں یہ جانور تاپرس ڈائی فیملی سے تعلق لگتا ہے اور ایک بہت بڑا جانور ہے دوستو یہ سبزی خور جانور ہے یعنی ہربی ویرز انیمل ہے جو پتوں اور پھولوں سے اپنی بھوک مٹاتا ہے دوستو یہ جانور جسامت کے لحاظ سے دیکھنے میں بگ جیسا یعنی سور کی جیسا لگتا ہے اس کی لمبی ہاتھی کسون کی جیسی ناک ہوتی ہے یہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے جنگل میں رہتے ہیں یہ بہت کم ہے ایشیا میں یعنی ملیشیا میں ہی پائے جاتے ہیں دوستو مختلف ممالک میں یہ گھڑ سوارے کی طور پر اسمال ہوتے تھے یہ گینڈے کی شکل رکھتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں گھوڑے جیسی طاقت ہوتی ہے دوستو اس کی کل چار اقسام پوری دنیا میں موجود ہیں بیہر ٹیپیر لو لینڈ ٹیپیر ماؤنٹین ٹیپیر ناظرین نگرامی اس جانور کی اصل پیدائش کیسے ہوئی آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا چلا کیونکہ اس کی منفرد اور روجیب الفطرت شکل میں بہت سارے راہ چھپے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ تقریباً بارہ ہزار سال پہلے پلائسٹوسن کے آخر میں انسانوں کی آمد تک شمالی امریکہ میں تاپیز ایک بہت بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے تھے جو ایسا ایسا کم ہوتے گئے اور آپ یہ چاند ہی جنگلوں میں گروپس کی شکل میں پہ جاتے ہیں اور ان کے اس گروپس کو کینڈلز کہتے ہیں اس کی پیدائش کی تحقیق کے لئے سینس داؤنوں نے مختلف لیپارٹریز پہ اس کے ڈی ای نی کے ساتھ ایکسپیرمنٹس کیے ہیں اس جانور کا شکار زیادہ تار جیگوارز، ٹائگرز، کروکوڈائلز اور اینکوڈا کرتے ہیں دو سو تاپر کے آگے والے پاؤں میں چار انگلیاں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے والے پاؤں میں صرف تین انگلیاں ہوتی ہیں نظرنگرہ میں فیمل تحپیر کا پریکننسی پریڈ تیرہ ماہ کا ہوتا ہے دو سو اس کا وزن ڈائیسو کیجی تک ہو سکتا ہے یہ زیادہ تر پانی میں ہی رہتے ہیں تاکہ اپنے جسم کو تھنڈا رکھ سکیں اور اس کی عمر قریب بیس سال تک ہوتی ہے دو سو اس کا سیکسوال آرگن قریب چار فوٹ تک لبو ہوتا ہے جو کہ ہارس کے آرگن سے بھی بڑا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے فربلی سونڈ پر ریوز کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کے لیے یورین کا استعمال کرتے ہیں یعنی یہ جگہ جگہ یورین شرکا کر راستہ بتاتے ہیں اور دوسرے تا پھر یورین کو سنگ کر ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو دوستو کیسی لگے یہ ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ مجھے عزازت دیں اللہ حافظ